خوش آمدید رمضان عشق ہے میرے جو سکوالرز یہاں پہ موجود ہیں مختصر تاروخ تو آپ کا ان سے ہو چکا تھا تھوڑا سا تفصیلی تاروخ بھی ہو جائے قاری و حافظ ڈاکٹر جمیل راٹور صاحب بہت شکریہ درشیف لانے کا آپ 1994 سے ماشاءاللہ کراچی ایکسپو سینٹر میں مختصر بھی دیتے ہیں اور خوبصورت لہجے میں تلاوت کردہ ان کا قرآن مرجید مختلف زباروں میں ترجمے کے ساتھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر سلاہ الدین سانیو لازاری صاحب بہت شکریہ ساتھ تشریف لانے کا آپ پاکستان شیپ اونر ڈگری کالیج کے پرنسپل ہیں اسلام اکیڈیمک فورم اور پاکستان سن پرنسپل ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں کتابوں کے مصنف ہیں اور مجلع علوم اسلامیہ کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں اور صیرت نبوی کے موضوع پر گراہ قدر تصانیف پر آپ کو نو مرتبہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازہ کیا ہے ماشاءاللہ شکریہ تشریف لانے کے لیے اور ہمارے بہت محترم علامہ زہیر آبدی صاحب سر بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ پاکستان شیعہ کانسل کے چیئرمن ہیں اور گزشتہ پچیس سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں ہمیں یقینی طور پر موقع ملے گا آپ سے استفادہ کرنے کا ایک سوال جو اکثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ میں اللہ تعالی نے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ جو اس کی اگر پابندیاں دیکھی جائیں تو وہ تو ہے کہ آپ نے اجتناب کرنا ہے کھانے پینے سے جسمانی جتنی آپ کی ضروریات ہیں ان سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے تو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آخر کیسے ہم بھوکا پیاسا رہتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کریں جس جو اب چاہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے میں اس پر عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کو جو فیت جو بلیو جو اقان جو ایمان ملا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا فرمایا ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورت چیز جو مجھے فیل ہوتی وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن عام طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کی وجہ سے اپنے معاشرتی اپنی ویسینیٹیز کے حالات کی وجہ سے اپنے اٹموسفیر کی وجہ سے ہمارا جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہمارے ادھر کہیں جاتا ہے اور ہم شعوری زندگی دیکھتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں جھگڑا بھی کر رہے ہیں یعنی جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں حالانکہ ہمارا بلیب یہ فیت ہے کہ ہم محفل میں ہو اور اب جب بھی دیکھ رہا ہے ہم تنہائی میں ہو اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے خلوت میں ہو لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح فرمایا گیا ہے نا کہ محفل میں مسلمان بننا بہت آسان ہے تنہائی میں مومن بن کر دکھاؤ ایمان کی میراج تو یہ ہے لیکن ہم تنہائی میں جا کر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو علودہ کر لیتے ہیں یہ ایمان تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ ایمان کہیں سب کونشس میں چلا گیا ماہ رمضان آتا ہے اور روزے کی جب حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ محفل میں ہو تنہائی میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو کہیں پر بھی ہو وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیوں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے وہ تنہائی میں کھانا نہیں کھاتا کیوں نہیں کھارا بھائی تیرے جسمانی تقاضی بھی بول رہے ہیں اب ڈومینل کریمز پڑ رہے ہیں سترہ سے اٹھارہ گھنٹے ہو پیاس سے ہلک خوشک ہو رہا ہے پانی کیوں نہیں پی رہا وہ کہے گا میرا رب دیکھ رہا ہے میں جس رب سے محبت کرتا ہوں وہ کھاتا نہیں ہے وہ پیتا نہیں ہے تو میں چونکہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں لہٰذا میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا پینا چھوڑ دوں گا حقوقِ ازواج میسر ہے لیکن میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں وہ حقوقِ ازواج سے پاک ہے تو میں اس کی محبت میں حقوقِ ازواج ہوتے ہوئے ساری جائز صورتیں ہوتے ہوئے ان کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں اس رب سے محبت کرتا ہوں جو دیکھ رہا ہے مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان کا یہ ایمان کا حصہ ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان اس کو لا شعور سے شعوری کیفیت میں لے آتا ہے جب کانشس میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں محفل میں نہیں تنہائی میں بھی کہ رب دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے بھائی کی غیبت میں نہیں کر رہی میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے حسد نہیں کرنا میرا رب دیکھ رہا ہے میں نے کوئی چوری چکاری نہیں کرنی میں نے کوئی ظلم نہیں کرنا میں نے کسی کے حق تلفی نہیں کرنی میں نے زخیرہ اندوزی نہیں کرنی میں نے قیمتوں کو ملٹیپلائی کر کے بیچنا نہیں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے یہ جو احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے یہ ماہ رمضان لاو شعور سے لاکر شعور میں لے آتا ہے اور انسان کو زندگی کو سوارنے کے لیے پورا ایک مہینے کا سیشن اللہ ماہ سیام میں ہمیں عطا فرما رہا ہے اچھا ڈاک صاحب آپ بھی اور ساتھ اللہ ماہ صاحب آپ بھی میں چاہوں گی اس سوال پر مختصرا دونوں جو ہیں وہ روشنی ڈالیں میں اس سے اگلا ایک سوال روزہ رکھنا فرض ہے ہم سب پہ لیکن ریایت بھی دی گئی ہے مسافر کے لیے اس مریض کے لیے جو کہ نہیں رکھ سکتا ہے ہمارے ہاں پر ہوتا یہ کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کروں جو نہیں رکھ رہا وہ بہت غلط ہے جب یہ ایک حدیث نبی جو ہمیں پتا چلتی ہے اس کے مطابق کہ جو لوگ سفر میں ہوتے تھے کچھ لوگ اصحاب روزہ رکھتے تھے کچھ نہیں رکھتے تھے جو روزہ رکھتے تھے وہ دوسروں کو کوئی تانہ و تشریح نہیں کیا کرتے تھے اور جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی رکھنے والوں کے ساتھ کوئی علاجتے نہیں تھے تو کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالی گیا علامہ صاحب آپ سے اگر میں چاہوں کہ اس بات کو شروع کر لیں ایک بات میں ارز کرتا چلوں کہ احکام الہی میں جو بھی حکم ہے پروردگار کا جو بھی حکم ہے وہ کسیر الجہت افادیت رکھتا ہے یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ کوئی ایک رخ نہیں ہوتا بلکہ بے انتہا فائدے ہوتے ہیں اس میں ہمارا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو ہم اس مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق بولتے ہیں یہ جو روزہ ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کی جو ایک بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ انسان کو یہ مہینہ اپنے نفس پر کنٹرول سے کھاتا ہے کہ نفس پر کنٹرول کیسے کیا جائے اور اس میں ایک بات اور میں واضح کر دوں یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہلائے جاتا ہے تو کیا باقی گیارہ مہینہ اللہ کے نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات سے بھی اتنی سی ہے کہ جیسے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین میں دین کے دن کا مالک ہوں تو کیا باقی دین کا وہ مالک نہیں ہے لیکن صرف اس فرق کو سمجھ دیجئے کہ باقی دن اس نے تمہیں بھی اختیار دیا جو چاہو تم کر لو وہ جو دین کا دن ہے حساب کا دن ہے اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گا صرف اسی کا حکم چلے گا اسی کی بات بلکل اسی طرح گیارہ مہینہ اس نے دیئے کہ تم جو چاہو کرو تمہیں اختیار ہے اختیار دیا ہے یہ ایک مہینہ اپنی طرف تمہیں کھیشنے کے لیے اپنی طرف لانے کے لیے اپنے لاؤ لگانے کے لیے یہ ایک مہینہ کہ بہت سی وہ باتیں جو تمہارے لیے جائز بھی ہیں جو اس لیے تم باقی گیارہ مہینے کر سکتے ہو انہیں ترک کرو تو ایک طرف تمہارا اپنا نفس پہ کنٹرول آئے گا کہ کسی چیز سے بچا کیسے جاتا ہے جب تم اس مہینے میں جائز چیزوں سے بچو گے جائز چیزوں سے اشتناف کرو گے اور اسی نظریہ کے تحت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو تمہیں ایک عادت پڑھے گی کہ تم باقی گیارہ مہینے پھر ناجائز چیزوں سے بھی اشتناف کرو گے اچھا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب نے سے ابھی وہ تذکرہ ہوا میں بھی وہ یہی بات تقریبہ نہیں بات کر رہی تھی ریاہ کا پہلو بہت سارے لوگ اگر کوئی کوشش بھی کرے نہ کوئی بچارہ کہ وہ اس مہینے میں اپنی آپ کی اصلاح کر لے اور بہتر کر لے تو لوگ اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لیں جی اب یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں اچھا جی اب ان کو یاد آ گیا ہے حالانکہ یاد دلانے کے لئے تو رب نے یہ مہینہ بھیجا ہے اسی خاص احتمام کے لئے تو اللہ تعالی نے مہم مبارک نازل فرمایا تو کچھ اس بارے میں حکم کیجئے گا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی آمد سے قبل صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں جمع کرتے اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت رمضان کے اندر جیزوں کا احتمام کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم کرتے تھے اور وہ کیا کیا ہیں دراصل اسلام نام ہے تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کا دراصل تو تعلیم تو ہمیں دے دی گئی شہر رمضان شہر رمضان اللہ ذی انزلہ فیہ القرآن کہہ کے جو ابھی تلاوت کی ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی گئی ہے دراصل یہ مہینہ تربیت کے لئے ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے اور کس طرح اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کر سکتا ہے دیکھئے اصل چیز ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر کسی شخص کو بہت سارے اچھے خیالات کا علم ہو آپ نے دیکھا ہوگا نا شعراء ہوتے ہیں چال اور فیالہ ان کی زبان سے آپ کیا کچھ پھول جھڑتے ہیں لیکن کیا عملی زندگی کے اندر اس شاعر کا جو کلام ہے وہ کہیں نظر آتا ہے ان کو نہیں نظر آتا اسلام علم و عمل کا مجموعہ ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تعلیمات دے دی آپ اس کے مطابق عمل کیجئے یعنی ٹریننگ اب رمضان کا مہینہ دراصل انسان کو ذاتی حیثیت میں بھی ٹریننگ دیتا ہے اجتماعی حیثیت میں بھی کہ نہ آپ کو خود کھانا ہے اور نہ ہی جو ہے حمدینا کسی کو روکنا ہے کیوں؟ جو آپ نے بھی بات ذکر کی کہ صحابہ اکرام سفر میں تھے روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا اور نہ رکھنے والے نے نہیں رکھا کسی نے اس کو یہ متعون نہیں کیا جناب آپ بڑھے ہی بڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اس کے اندر ایک چیز کی اجازت دی گئی اختیار دیا گیا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رخصت پر عمل کریں یا عظیمت پر دو پہلو ہے نا؟ رخصت یا عظیمت تو اب جس نے چاہا رخصت پر عمل کر لیا کسی نے اس کو متعون نہیں کیا اور نہ کیا جانا چاہیے اس لیے کہ یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے کسی نے عظیمت پر عمل کیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن میں بیماری کی حالت میں بھی اس مشقت کو اس عبادت کو کرنا چاہتا ہوں تو اسے کسی نے متعون نہیں کیا اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی مختلف المزاج ہوتے ہیں مختلف صحت لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ سفر کے اندر پیدل بھی چلتا ہے اور اس مشقت کو برداش کر لیتا ہے دوسرا سواری پر سوار ہو کے چلتا ہے وہ اس مشقت کو بھی برداش نہیں کر سکتا تو انسانی طبیعتوں کے مطابق ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور اسی کو کہا گیا کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے مشکل کا مذہب نہیں ہے یہ تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اتنا مشکل حکم بھی آسان ہے اور وہ ہمیں بتلا جیا جائے کتب آلیکم السیام کما کتب آلیکم جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں ارے میاں کیا مشکل کام ہے دیکھو فلا بچہ بھی دور لگا لیتا ہے فلا بچہ بھی یہ انتہان دے لیتا ہے فلا بھی یہ کام کر لیتا ہے آپ بھی کر لیتا ہے بلکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے یہ مشقت اور یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے لہذا ہمت سے کام لو اللہ تعالیٰ آسان فرما بلکل سے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں رمضان عشق ہے اور آپ سے ملاقات ہماری اختتام سہر تک ساتھ رہیں